جلوس پانچ سفر میں سہیدانی کربلا کا ماتم کیا گیا جلوس سکسل سمپن ہوا امبیتکن نگٹ ٹرنڈا کے محلہ میرانپورا میں انجمن حسینیہ کے نیترط میں اٹھائے جانے والا جلوس پانچ سفر کا چھپن دور رہا اکتو جلوس انجمن حسینیہ کے نوحہ خوان اسرار حسین کی سرپرستی میں اٹھائے جاتا ہے جلوس کی شروعات میں پہلی مجلس کو سمبودت کیا مولانا سید مہتاب حسین بلرامپوری نے دوسری مجلس کو سمبودت کیا مولانا آسیف حسین ٹرنڈوی نے بعد مجلس انجمن سفاہ حسینیہ ہیا گھنجوہ انجمن حسینیہ میرانپورا کے سنجکت میں نوحہ ماتم کیا گیا جلوس کی نظامت گفران مراد آبادی سرسوی نے کیا جہاں پر دور دراز سے آئی انجمن پنتتنی جلالپور انجمن ترابخوانی سلطانپور انجمن کمرے بنی حاسی مترولہ انجمن مہدیہ وصیر گروپ جفراباد جلالپور انجمن سافرے نسیرل اجاکٹ گھر کمال انجمن سپاہ حسینی انجمن ابباسیہ سکراول سبھی انجمنوں نے باری باری سے نوحہ ماتم وصیر جنی کر بی بی فاطمہ جہر اور ان کے لال کا پرسا دیا جلوس میں علم تابوت ججل لاں کی سبھی موجود رہی جہاں پر عمری جائنوں کی بھیڑنے کربلا میں سہید ہوئے عمر سہیدہ جر امام حسین سہید ان کے ساتھ سہید ہوئے ان 71 سہیدہ کا پرسا بی بی فاطمہ جہور کو دیا جلوس اپنے پرمپراغت مارک سے ہو کر واپس رضا کے میدان میں سمپن ہوا جلوس میں انجمنے کمرے بنی حاسم کے نوحہ خان حسر جعفر و علی حسن کو پرسکار سے نوازا گیا جس کے اپرانت باقی بچے سبھی انجمنوں کو ایک علم نام کے طور پر بطور حدیت دیا گیا جلوس اپنے سمجھ سے سکوصل سمپن ہوا جس میں سرکشہ بہوستہ کا پوکتہ انتظام رہا پانچ سفر کا جلوس آپ اٹھاتے ہیں تو کیسے کیا منیج کیسے کرتے ہیں سب بچے چھوٹے چھوٹے ہیں کچھ لوگ باہر چلے گئے ہیں ان کے دوارہ اس میں تاؤن کیا جاتا ہے اور یہ پانچ سفر کا جلوس میں اپنے بچپن سے اٹھاتا چلایا ہوں بہت چھوٹا تھا جب تھی چھوٹا سالم بنا کے نکلا تھا دو پائیسہ ایک پائیسہ لوگ چندہ دیتے تھے پانچ پائیسہ سب سے زیادہ بڑا چندہ تھا آج مولا نے اس لائکہ کر دیا ہے کہ یہ جلوس کا کے اروج پہ ہے تانڈا کے تمام امین کا ہم بہے دل سے شکر بزار ہیں اور آپ سب کی خدمات کو مولا قبول فرمائے اور جس طرف آپ سب نے ہمیں دیا ہے اس کو بھی ہم بہے دل سے قبول کرتے ہیں مولا سب کو سلامت رکھے جتنے بھی مولا کی چھانے والے ہیں سب کو مولا سلامت سفر کے جلوس میں آپ نے کیا پیغام دیا لوگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ سفر کے جلوس میں میں نے پیغام دیا کہ حسینیت اتحاد کا نام ہے اور آج جو حسینیت پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے یہ صرف اخلاق و محبت کا نتیجہ ہے اس لیے کہ اخلاق و محبت کے ذریعے سے انسان حکومت کر سکتا ہے ظلم و ذاتی کے ذریعے سے انسان حکومت نہیں کر سکتا ہے لہٰذا ہم مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میلو محبت سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں ہے موسیقی 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 موسیقی